جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہماری جو پچھلے شوز جتنے بھی ہمارے چل رہے تھے دماغی گھنٹی ہو جائے یا میرا اپنا شو گز روپبلک ہو جائے ہر منٹ ہر سیکنڈ ہم آپ کو صرف ایک ہی اپ ڈیٹ دے رہے تھے وہ یہ دے رہے تھے کہ بہت جل آپ دیکھ سکیں کہ جلدہ بین اینی خالد آسیمد رومی خان کو ایک بہت بڑے کونسٹ میں اور دور دور سیلیبریٹیز کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں تو اب کلوز ان پرسن انٹیویو کیا ہنا بہت زیادہ ہے اور مجھے آج خوشی بہت زیادہ ہے اور ایم ریلی اونر ٹوڈے کہ آج جو بین میرے شو پر آیا ہے یہ ایک سنسیشنل بین ہے پاکستان کے جو عبیت سسٹین بھی کیے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جو سانگز ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی مزیشنز آتے ہیں گانے آتے ہیں دو تین دن آپ کو یاد رہتے ہیں پھر آپ بھول جاتے ہیں لیکن ان کے وہ سانگز ہیں جو آپ نے سکول کے زمانے میں سوری میں صرف بول دی مجھے پتہ لوگو نہیں پسند لیکن سکول کے زمانے میں ہم نے وہ سانگ سنے تھے سجنی چلتے چلتے دلہارے دوراہا ایسا کونسا سانگ تا جو لو کو آج نہیں یادو سارے سانگز لو کو یادو ورد تو ورد لو کو وہ گانے یادو جلد بینڈ لوگ کے زہنوں میں آج بھی ہے اور میں ہم جانتے ہیں کہ ہم میرے شو پر گیسٹ ہیں ہم اسے پوچھیں گے ان کی جرنی کیسی رہی ان کو کیسا لگتا ہے کہ آج بھی جب وہ یونگسٹر سے ملتے ہیں ان کو آج بھی یونگسٹر کو ان کے گانے یاد ہیں ساں ہم ہوا ہے میں گوھر اسلام علیکم علیکم باکوافر ہے اور ہم نے سارہ آج بھی لید گٹارکھر ہے اے جیل کیٹار ہیں جل کیٹار ہے میں بڑا مرے شو پر آئیں گوھر آپ کو مجھے پتا ہے کہ اس لئے بات کو دیشت ہی تو باتا ہے آپ کا کونسٹ کیسا رہا ہے اس لئے بہت مزا ہے اور جل نے بہت عرصے بعد کراثی باراچی دیگر کیا ہے اور جو رسپونس تا روڈینز کا اور بہت سے لوگ ہمیں ایک سال سے پوچھتے رہتے تھے کہ آپ کراچی کا باریاں کر پر فارم کر رہے ہیں تینکیو سو مچ تو ایر وائی تو برگنگ اس ٹوگیدھر ونس اگن فر کراچی ایوینٹ آمم جتنا پیار مجھے فینس نے دیا اور جتنا اچھا کانسٹ ہوا جب چلے گا ٹی وی پہ تو آپ لوگ ضرور دیکھیں گے ضرور دیکھیں گے اچھا لیکن گوھر اچھی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کے پہلے song آدت سے آپ لوگ کو لوگ پسند کرتے ہیں اور آپ کے پہلے album تھا آدت جو 2004 میں ریزتے ہیں جو 2004 میں ریزتے ہیں جو تھا بیسٹ آدم آف دیکھیں گے تو وہ جو چارم اس وقت تھا جو اب زرہ سا کم ہوگ ہے کیسے وہ ہوتا ہے دل پہ لگتی ہے بات کے یار ایک وقت وہ تھا جب آدت سجنی چلتے چلتے اور یور باند جو سجنی چلتے ہیں وہ ایک پی پوائنٹ جو آپ لوگ نے دیکھا ہے بالکل بالکل مجھے لگتا ہے کہ جو وہ ٹائم تھا جس میں آدت آیا جس میں بوند آیا وہ ایسے ہی ٹائم پاپ موسک بہت اچھا ٹائم تھا پاکستان کی موسک اندسٹری بہت اچھا ٹائم تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بھی چیز کرتے تھے وہ لوگوں تک پہن جاتی تھی موسک چینل سے لوگ باہر کا کانٹنٹ کام دیکھتے تھے اور پاکستانی میوزک کو زیادہ سرہاتے تھے لاسٹ ہیر ہم نے پیاس آئلم کیا جو کہ لکس ٹائل اوارڈ کے لئے نومینیٹ بھی ہوا ٹھیک ہے لیکن وہی بات کہ لوگوں کو اس طرح سے اس آئلم کا اس لئے ہی پتا چلا کہ شاید لوگ تھوڑا سا نیوز چینل زیادہ دیکھنا شروع ہو گئے ڈراما زیادہ دیکھنا شروع ہو گئے اور سپورٹس وغیرہ کی طرف زیادہ زیادہ اور اور پولیٹیشنز پولیٹیشنز اور جو باہر کو کانٹنٹ ہے وہ زیادہ دیکھنا شروع ہو گئے تو جو لوکل انڈسٹری تھی پوپ انڈسٹری وہ اتنی نوٹسٹ نہیں ہوئی ان نوٹس رہ گئی ہم نے اپنا پارٹ ادا کیا ہم نے لاست ایر جل نے اپنا آئلم ترد دوبارہ سے ریلیز کیا اس کے لئے ہمیں ان کو اس ایل بھائی میں بھی بتائیں جسرح بھوند آبم تھی آدت تھی پیاس کے بارے میں بھی اسی طرح سے دسکس کریں اچھا ٹھیک ہے تو پیاس آبم what is it about پیاس آبم جو تھی اس میں جسے کہتے ہیں آپ جب تھرڈ آبم کرتے ہیں تو آپ بڑے کونفیڈن ہو جاتے ہیں کہ تھرڈ آبم کریں گے تو اچھی ہی ہوگی کیا دونہ آبم کی ہٹ گئیں اور تھرڈ آبم اس طرح سے پرموٹ نہیں ہوئی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی لیکن اس کا ایک جو گانا تھا دل ہاری اس سے ہم نے اس کو لانچ کیا تھا پیاس album کو I think اس میں تھوڑا سا فوک ٹچ تھا اس گانے میں اور لیرکس اسی طرح کیتے بٹھ ہم نے ساونڈ چینج کرنے کی کوشش کی ساد has actually worked on the mixes as well اس نے mix کیے سارے and you know we sat down and we made up our mind کہ جل کا جو ایک فلیور ہے وہ بھی رکھیں گے لیکن اسے باہر نکل کے بھی کچھ نیا کریں گے پیاس گانا جو ہے وہ اب بیٹ ایک ٹوٹل راک گانا ہے دین تنہائی جو ایک اس میں گانا تھا جو ایک ڈراما سیدھیل تھا میرا اس کا اویسٹ ہی تھا وہ ٹوٹل جل فیل کا گانا تھا ٹھیک ہے اسی طرح کا وہ کیا تو ہم نے کوشش یہ کی کہ جل کی فیل کو برقرار رکھا برقرار رکھا اچھا ساد آپ مجھے بتائیے کہ ایک تو لیڈ گٹارست ہے آپ ٹھیک ہے اور آپ سا سال سال سے جل کے ساتھ کام کریں اور آپ مجھے بتائیے کہ گھر کتنا تف ٹائم دے ہیں نئے اسی چیز ہونے چاہییے نئے اسی چیز ہونے چاہیے نہیں ہے ہوتا حد دیا کٹنے سال پہلے تو کافی سال ہو گیا بالکل بھیسٹارڈ میں ہوتا تھا اچھا میں تھا اور میرا دیہان ہی نہیں ہوتا ت commitment ہی چیزہ کیسے کہ اگر کٹنے چیز پرہ بھی مراتا رہا تو اس کا حفظ حفظ کیا ستین نہیں کر سکھتا نا رہا تو پتاک آپ ٹوہے حفظ کیا بعد اگر پر گھر گھر پیگر گھر ہم پیک point کی بات کر رہے تھے так کہ وہ سارا بکتا ہے امارتا رہا تو اس قیدینی کچھ باتے ہیم اچھ باتے ہیں مجھے پتہ ہی باتے ہیں یہاں سہاں گشنم ہنگا ہے سا جان کی طرف اندرام تینکیہ میکمون ہے اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہم جلنے بنایا تھا اور اس کو بہت بہت اچھا لگا کہ پاکستان میں بہت اچھا موسک ہوتا ہے جب ان اس کو اور بھی اپنے گانے سنایا ہے اور اس کو بنایا تھا جو جنہوں نے دریکٹ کیا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے بنایا تھا یوت کو بہت پسند آیا اور ان کے ساتھ کام کر کے بہت مزا آیا ہے ہونس پر اچھے طریقے تھا اور ان نے اسے بہت کچھ سکھا انفاکٹ وہ ایکٹر جو جو کہتے ہیں نیگین کے جو جڑا سینس کھانا تے ہیں ان میں اچھے گھنوں نے اسے تک سکھی اور اسے آپوں نے اسے ایکسپریشن سے بہت کچھ سکھی اور انہوں نے ہم سے تھوڑا سکھتا ہم جاتا تھے جو ان سے نہیں بہتا ہے کیونکہ ٹا bride اچھے ابشان تک ہے تو وہ اس دکلے میں بھی کمبری کام کین کے ساتھ کلی کچھ اور دیکھیں اس کے پسٹر سے کیا چھوٹا تھے Melody my friends house نے خورت کھولا جب میں نے کہے کیا ہے تو پوسٹر لگایا ہے تو جبھے گھر انگرام رہا ہوتی ہی ہے I know I know and people have made a lot of controveries out of it laly people did, that's wrong Exactly because you know, that's a sensitive point Tabihan دیسی ہوگایا ہے جبھے جبھے انڈیا جاکے کچھ بھی کریں تو بڑا سمجھداری سے کرنا بڑتا ہے because obviously that is a brand of choice they'll go to the friend like próst friendship فرمشپ میں دکھایا تو جس میں اپنے پین کے ریلوڈن کو ایک بھی بہت سوالی ہے ٹھیک ہے گہر سے بات کریں گے اور ساتھ سے بات کریں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے باوجل بیند اور گہر کی ایکٹنگ پیش باہر میں ہی بات کریں گے رائیٹ ہمی بات کریں گے کہیں مجھے دیکھنے ہیں یہ اے روائے موسیقے وکم باہر وکم باہر یہاں سوال روپا بلک اسے اے روائے موسیقے ہاں ہوں گوھر اور سار ہم باتچیت کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں موسیقی اور ایفریکی تو اب آپ کا جو سانگ تھا جو آپ نے اپنے آم فورسے کے لئے بنایا تھا اس کے اوارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیسے سوچا کہ ایک سانگ بنانا چاہیے فور د آم فورسے دیڈکی کرنا چاہیے سانگی کے یو جلی آج کل ہماری موسیشنز وہ بھی کمرشل ہو چکے ہیں یار ٹوٹے میں دلوالوک لے گانا بنا دو انڈین فلم والے لے لیں گے اس کسیم کی میں نے سننا ہے کہ لوگ اسی اسے گانے بناتے ہیں بات یو پیپلی دیڈکی کرنے کے لئے سانگ کمپلی لیتے آم فورسے وات موسیقی بہاید اید ایکشلی جل کر سارا ہم اوویسی ایک نیا لائنب بنا ہے جل کر اور پہلے ہم چاہ رہے تھے کہ جسرہ کے ہمارے اپنے سانگ سانگ ہوتے ہیں ہم نے وہ کچھ ریکارڈ بھی کیے ہوئے تھے کہ ان سے دوبارہ سے جل کو لانچ کرتے ہیں then that APS incident happened back on 16th of December and وہ جو کہتے ہیں کہ جب وہ نیوز دیکھی تو وہ کہتے ہیں کہ دل بند سا ہو گیا وہ سب چیزیں دیکھے اور وہ سارے وہ incident کو دیکھے and then we thought and decided that اپنا کام تو ہم کرتے رہتے ہیں پہلے اس نیشن کے لئے کچھ کرنے اپنے آم فورسے کے لئے کچھ کرنے اور پھر ہم نے سوچا کہ ایک ایسا گانا بنایا جائے جو نیشنل ازم کو تھوڑا سا پرووک کرے اور نیشنل ازم پر تھوڑا فوکس رہے اس کو مرد نظر رکھے ہم نے اس کانے کی بیٹ اور لیرکس لکھوائے اس کو کمپوز کیا ساد نے اس کو مکس کیا اور ہم نے سوچا کہ ایک ایسا نئی چیز کرتے ہیں تاکہ لوگ جو تھوڑے سے اگر میں اس چیز کو دیکھے اپسٹ ہوں یہ اپسٹ ہے آپ ہو سب لوگ ہوں لیکن یہی وہ دور ہوتے ہیں جس میں میوسیشنز کو اپنا پارٹ ادا کرنا چاہیے ہم نے اپنے سارے گانے روک کے بھی تھوڑے اس کا رہے اس کانے کا ویڈیو کرتے ہیں اس سے ہم نے ہم نے لانچ کیا اور ہم نے اس کو ریلیس کیا یا روائے میوسک پہ بھی ریلیس کیا یہ سونگ کوئی اس لئے نہیں کیا کہ اپنے ملک پہ ہم نے حسان کیا ہے ہم نے حیثان کیا ہے ہم نے اپنے ملک پہ حسان کیا ہے ہم اپنے ملک سے بہت پیار کرتے ہیں اور جو ایسے اناثر جو لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں یہ زیادہ در نہیں چلیں گے اور آم فورسز کو اس لیے میں کریٹ دینا چاہوں گا کہ وہ ہمیشہ بارڈرس پر بزی رہی ہے اب وہ ملک کے اندر بزی ہے اگر وہ بزی ہیں اور ان کا اگر ایک امیج کوئی نہیں دکھا سکتا تو ہم تو دکھا سکتے ہیں کیونکہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں اچھا گوھر مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے وہ یہ کہ بہت سارے ہمارے جو یانگسٹرز ہیں جو کہتے ہیں کہ انڈین کونٹن سن رہے ہیں انڈین کونٹن عوام سن رہی ہے وہ جلوار ٹائپ گانے بجنے سلمان خانے یہ ہے وہ چلو ٹھیک ہے وہ سائی چیزیں اپنی جگہ ان کا ہمیشہ اس حوال ہوتا ہے کہ ہمارے اپنی موسیشنز بنائیں ایسے گانے ہم سنیں دی وہ اس ریلی سینئر موسیشن اور انہوں نے کہا فرم فیوجن بان انہوں نے کہا کہ جب ملکی حالار سے چل رہے ہوں گے آپ کیسے موسیشنز ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ وہ اچھلنے کودنے والے گانے بنائے گا تو آپ کتنا اگری کرتے ہیں سٹیٹمنٹ سے جب آپ اسی ملک میں رہتے ہیں تو آپ وہ سب نیوز دیکھتے ہیں آپ فیل کرتے ہیں کہ انسپریشن کہاں سے لوں اگر میں اس چیز کو ایسے ایکسپلین کروں گا کہ ایک گھر ہے اس میں اگر ایک سٹیبلیٹی ہے ہر کوئی خوش ہے تو آپ بھی اچھے ہی گانے بنائیں گے اچھا کام کریں گے ایکسل کریں گے ہسیں گے خوش اچھی باتیں کریں گے جب آپ کے گھر میں درارے پڑھنا شروع ہو جائیں تو آپ سیڈ گانے یا اس طرح کی چیزیں لکھیں گے دیکھنگو اس حد تک تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے گانا جب بنایا تو کیا سوچا اور یہ اے پی ایس والا میں نے کہا کہ جو پیم تھی جو درد تھا وہ تو ہم نے اپنے اندر اس کو چھپا لیا دکھایا ہم نے صرف پیشن اور پوزیٹیوٹی باوٹ آر نیشن لیکن دل آبیسلی بہت اپسٹ ہے اور اسی وجہ سے ہم نے اپنے گانے جو نیو ریلیس کر رہے تھے وہ ہم نے روک دیئے اور سوچا یہ وہ موقع نہ یہ موقع کونسٹس کا تھا اس ٹائم پہ ہم نے سارے کونسٹس کینسل کر دیئے اور اپنے جو گانے نیو ریلیس تھے وہ بھی ہم نے نہیں کیے ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے یہ گانا کرتے ہیں اپنا پارٹ آدھا کرتے ہیں اور یہ کتنی بڑی بات ہے جب آپ کے کونسٹس from something that you're earning money مطلب بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جو کسی کو کیا پتہ لگے گئے کرتے ہیں لوگ but you people cancel all your کونسٹس تو I think وہ بہت بڑی بات ہے جا تک وہ آپ کی اندین کونسٹنٹ والی بات ہے کہ وہ بہت زرہ چلتا ہے obviously ان کو سننے میں اور ان کو اپریشیٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جو ابھی ہم off the camera بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے جل ایک بہت بڑا بینڈ ہے بہت بڑا برینڈ ہے اگر ہم اس کو properly time نہیں نہیں اگر ہم اسے کہیں گے یار نہیں ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے I could have gone to acting easy سب کچھ چوڑ کے ایک سولو کیریئر but I thought کہ نہیں اس کو بھی ساتھ سا time دینا چاہیے تاکہ وہ جو فینز ہیں ڈای ہارڈ فینز ہیں جو سارے کراچی کے شو میں آئے ہوئے تھے ان کا دل نہ ٹھوٹے کیونکہ مجھے یاد ہے جب بینڈ سپلٹ ہو جاتا ہے بہت سا ہی چیز ہو پی ہیں I read your interview somewhere and was that جل the band will always be my first priority in my career exactly because I think میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور چیز مزے کی بتانا چاہتا ہوں because you know that ساد ہمارسا چھ سات سال سے ہے مجھے لگا کہ even if I am busy with acting that there is somebody there who can handle our mixes and tell that what sort of composition آپ کو یہ گھانا چاہیے یہ کرنا چاہیے تو میں لئے تھوڑی job easy ہوگی جو بینڈ میمبرز ہوتے ہیں اگر میں چلا جاتا تو شاید ایکٹنگ کے ساتھ میں اتنا اچھا کہری نہ کر سکتا لیکن جل کی جو فین فاللنگ ہے وہ ہمیشہ سے چاہتی ہے کہ جل کچھ نہ کچھ نیا کرتا رہے ساد is on گٹارز آمیر جو میکال حسن بینڈ میں بیس گٹارست ہیں he's also playing with us as a bassist کینی ہمارے ڈرمز پہ ہوتے ہیں فاہد بھی یہ ہماری نئی لائنپ ہوتی ہے یہ وڈیو میں بھی دو قدم بڑھائے جوا میں بھی یہ ساری لائنپ نہیں آئی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم جائیں گے سانگ بریک کی طرف اچھا گوھر آپ آپ اکٹنگ کر چکے ہیں ٹھیک ہے آپ سینگیں کر چکے ہیں ہوسٹنگ کیا خیال ہے اگر میں ایک بریک نہیں ہے کہ ایکسکلوسیو بریک ہماری لیلی جے گرس رپاپلی کے لیے میں آپ جس ہی تو نہیں کر پاؤں گا مجھے تک نہیں بھی نہیں گوھر سٹائر ہے لیکن کونسے کیم روی مجھے کہنا پڑے گا اس سالے میں کر لیں سولو میں جی اوکے لیتے ایک بریک اینڈ ویلی رائیڈ بیک بعد ایک بریک ایک بریک ایک بریک کیا تو لے تیرے نال ترنا تیرے نال ڈبنا وے تیرے نال جیننا تیرے نال مرنا پیار میرا تو تکڑی چھے تولنا پیار میرا تو تکڑی چھے تولنا پنچھی ہوں اڑنے دو اڑنے دو ہواوں سے لڑنے دو لڑنے دو وہ تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا اسے دریا کی لہروں سے درنا کیا تیرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا اسے دریا کی لہروں سے درنا کیا اسے درنا کیا کالیاں بھوریاں کنڈیاں بالیاں کالیاں بھوریاں ہو تیری دو گالی کرنے والیاں کالیاں بھوریاں ہو جسے دریا کا پانی جیوڑ دے اسے دریا کی لہر سے درنا کیا کھرے عشق میں جو بھی ڈوب گیا اسے دریا کی لہروں سے درنا کیا اسے درنا کیا کالیاں بھوریاں کالیاں بھوریاں کالیاں میں تو آپ دیکھ دو مہینے ریکار کرتے رہتے ہیں بھوریاں آسف بھوریاں شوہ سے پہلے کالیاں جو جو جکل ہے لیکن وہ رہتی ہے سٹیج پر جانے کے بعد پیلا گانا با جاتے ہیں تو صحیح جاتا ہے اچھا ہوتا ہی کہ ایک راود اچھا تھا تمیز جارتا کبھی کوئی ایک راود جرا جیب سے مل جاتا اس کو حینل کرنا پڑتا ہے تو کبھی کچھ ایسی ایک سپیرینس ہوا وہ کول ڈورز آجاتے ہیں نا فضو میں وانا بیز بن رہے ہوتا ہے آڈینس میں کھڑے رہے کہ یہ کون ہے یہ کون پرفارم کرنے کے لیے ہیں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں بہت سے یہ چیزیں آپ ایکسپیلنس کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں پھرودنیا میں بہت کانسٹ کیا ہے مجھے یاد ہے کہ انڈیا میں کانسٹ چاہتے تھے اور وہاں پہ جب بھی ہم کوئی گانا ختم کرتے تھے تو اس کے تین سیکنڈ کے بعد وہ اپیشیئٹ کرتے تھے ہم کوئی گاہ چکتے تھے مجھے کیا جاتے تھے وہوں بھی کھلا تھے ہوں بھی کھلا تھا ہم نے کی ضرورتا تھا گاہ اس کے بعد جب کھلا تھے ہم گاہ ملابا سيما ہے ثانی صحر رہے جگہ لیکن تو آئی دیں اور دن کو سن نے وہ کیا جگہ دیل کو عبادت نہیں ہے جو اور ملابا فمتے ہیں ایک من ملک کا جو ایک دیرنٹ کونسٹ ہے تیوے آپ کا جنماز ہے جاندہ مزا کہا ہاں آتا ہے ایسان کنگل آپ کا جنماز ہے ایک ساتھ اگری گر رہے ساتھ کہ ان کا اینجی لیولیٹا ہے انکل ساتھ سب سے زیادہ مزا ہے آپ کو کئی لیرکس بہت سچیں تو آپ مائک ان کے آگے کر دیں ان کو یاد ہوتے ہمیں پورے گانے ہاتھ کیونکہ جب وہ فیملی کراؤڈ ہے جب بڑے تھوڑے تمیز آر بننی کو عشق کر رہے ہیں سکول اور کالی میں جنہوں کیسے ہیں انسین ان کو وہ ساتھ ہے کہ جل آگیا ہے جنہوں گانا گانا ہے جوہے کرنا ہے ہماری ایس میں زیادہ فین فالنگ بیسی وجہ سے تھی کیونکہ کالیج سکول کے بہت اچھے ہم نے کانسٹ کیا ہے اور آر ایٹھنک جو کالیج اور سکول کے کاروڈ میں ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا گوھر آپ لوگوں نے ایکٹنگ کا پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے ایکٹنگ بھی کی ہے اور کر رہے ہیں اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں سال میں ایک پروجیکٹ کرتا ہوں لوگوں کو لدنا ہے پورا سال کام کرتا ہوں اس کے بارے میں کچھ بتائیں سال میں پوچھے کیوں یہ آپ نے بڑا اچھا پویشن کیا ہے مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ شاید انٹائرلی ایکٹنگ کی طرف میں چلا گیا ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے سال میں صرف میں ایک ہی پروجیکٹ جب سے تین چار سال میں مجھے ایکٹنگ کرتے ہوئے اور میں نے ایک ٹوٹل چار ہی پلیز کی ہیں اسے زیادہ پلیز اگر آپ گنے بھی سب تو آپ کو یاد نہیں ہوں گے ایک پلیز دراما زیادہ ٹی وی پر نظر آتے ہیں ہر ویک میں ایک اپیسوڈ تین چار دفعہ لگتی ہے مجھے ایکٹنگ میں بہت مزا آ رہا ہے ایکٹنگ میں بہت مزا آ رہا ہے تو وہ ایکٹنگ میں یہ کہ وہ ٹوٹل اپیسوڈ کا ایک پلیو ہوتا ہے جو سکس منس چلتا رہتا ہے لیکن اگر ہمیں یہ کانسٹ کرتے ہیں جس طرح ای آر وائی کا کانسٹ ابھی لوگ دیکھیں گے جو ہم کر کے آئے ہیں یہ شاید ایک رات ہی چلے گا اس کے بعد لوگوں کو پتا نہیں چلے گا کہ جاہل یہ کدر ہے کیا کرتے ہیں وہ سے اسی عمام کو یاد رہے تھے جس میں وہ اٹین کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم جائیں گے ایک روت کی طرف نہیں چاہیے اور یہ بہت ساری ایکٹنگ کی بات کریں گے کیا جو ہے گوہر کو کیا مشکلات ہی کیا آسانی تھی ساعت سے بہت ساری باتیں کریں گے Right now we are going towards the break keep on watching A.R.Y. music Alright people you are watching گرص رو پبلک A.R.Y. music میرے ساتھ ہیں ساتھ انed گوہر جلد بینڈ اور ہم بات کر رہے ابھی ہم آف کامرہ بات کریں دہ فلور کی جو A.R.Y. music ہم ایک دفعہ پھرسے کریں لیکن جو ملے چیز اچھی لگی ہے کہ The Floor Airy Music پہ چل رہا تھا اور بہت سائے چینل پہ چل رہا تھا exactly and آم مجھے بتائیے اتنے وقت باہر جب The Floor ہوا تو how did you feel because اس قسم کے اب شوز ہونا تھوڑے بند ہو گئے پاکستان I think it was a great initiative you know recording different bands اور ان کا اپنا پرٹیکلر ساوند لے کے اس کو سب چینل پہ اور آر کرنا different producers نے اپنا اس پہ ساوند مینج کیا I think it was a great idea again I think I personally think that A.R.Y. is the only channel in our music especially جو پاپ موسیق کو تھوڑا سا سامالا ہوئے اور The Floor کے جب سب چینل پہ وہ چلا تو visibility of our pop artist تھوڑی دوبارہ سے بڑھ گی Jal نے اس میں I think 8-9 گانے ہم نے پرپارم کیے تھے جس میں آدھت تھا جس میں ہم نے لامے پرپارم کیا we did Sajni پانچی تھرڈ الم کے گانے اور وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ نئے آلیبم کا جو دور ہے وہ ریجسٹر کیا تھا I think The Floor میں جو ہم نے نئے گانے تک کیے تھے اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ یاد رہے ہیں کہ Jal کی نہیں آئی We got a great response of The Floor and I think it's a great idea I think میں وش کرتا ہوں The Floor پارٹ ٹو ہو انشاءاللہ دوبارہ سے یہ چیزیں کی جائیں اور I think Jal کو جو دوبارہ سے جسے کہتے ہیں دوبارہ سے نئے گانے ریجسٹر کروانا اور ایک نئی لائن اپ دوبارہ سے لوگوں کو کے سامنے لے کر آنے میں The Floor پروگرام کا بہت بڑا ہاتھ ہے جس میں ساد بازوں گٹار اور آمیر اور کینی تو جو نئی لائن اپ تھی اس کے ساتھ نیا گام جو تھا وہ اس پرٹیکلر پروگرام کی ورس بھی کافی رجسٹر ہوئا ٹھیک ہے جی تو اب اسی بات پہ ایک اچھا سا جو ہے موسیق کھم سن لے چکے there's this song ایک آزو this is from the third album so اس کا ہی کن پلکٹ شلی سنا آتے ہیں تم سن لوں یہ انگہی بس تم چلو سنگ میرے زمانہ چلے گا سنگ ہی سبی مگری گری سرے مگری گری سرے رے 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 گا ما پا ما مگری گری سرے بیڑ میں بھی تنہائی رسوا ہی مینے سہی آنکھیں میری ڈھونڈے وہی وجے زندگی وجے دل لگی بس تم چلو سنگ میرے زمانہ چلے گا سنگ ہی سبی مگری گری سرے مگری گری سرے مگری گری سرے میں بہلوں کو ہی بتانا جاتا ہوں کہ ہم نے جب سارٹ کیا تھا ہمیں کچھ نہیں آتا تھا ہم یونیورسٹی سٹوڈنٹس تھے کمیوری سائنس کے اور اسی سٹیر سے بیٹھ کے ہم نے ایک دو گانے بناے پھر اس کو سیکھا تو کوشش کریں کہ سیکھنے کی جو لگن ہے اس کو نہ چھوڑیں مجھے ابھی بھی لگتا ہے ہمارا چیز سیکھ رہے ہیں اور یہ سیکھنے کی لگن نہیں چھوڑنی چاہیے I think آپ اپنا رستہ خود با خود بناتے جائیں زبرز اور مجھے میں جو چیز آئٹ کرنا چاہوں گی وہ مجھے نہیں پتا کہ جہاں تک مجھے آدھ ہے صحیح تھا ہے غلط ہے جو بھی تھا I remember کہ I saw this interview and you people were telling کہ کہتے ہیں کہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے پیسہ چاہیے ہوتا ہے آپ ریکارڈنگ لے گئے تھے اور میبی آپ کا سونگ اس سے ریکارڈ نہیں ہو پایا تھا اور جب آپ کو دوسری ریکارڈنگ لے جانتا آپ پیسے نہیں تھے that's right that's true that happened with عادت actually جب ہم پیلی دوست گئے تھے تو ہم گھر سوالوں سے چھپ کے دوستوں سے ہمیں پیسے سٹوڈیو کے کٹھے کر کے ہم سٹوڈیو گئے تھے اور وہ ایک لیمتید بجٹ تھا تو میکال was recording us میکال حسن and they said that you guys are not in a proper practice ٹھیک ہے because جب ہم سٹوڈیو میں گئے تو ایک سٹوڈیو کا فیار ہی بہت ہوتے تو وہ شفت ختم ہوگی and they said آپ کو دوبارہ سے آنا پڑے گا I was like ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے so I think سوڈیو سوڈیو پیسے نہیں ہے سوڈیو کہ آپ کو مہنط کرنے ہی پڑتی ہے usually people think no only the big shots can make it big over head no I think مہنط چاہیے ہوتی ہے لگن چاہیے ہوتی ہے thank you so much Gohar you're welcome thank you so much سادین سادین ساد any last message to all the fans message کیا چلتی گاڑی سے ہاتھ باہر نہ نکالیں اور اور رات کو سوتے وے چولے چک کریں جل کی طرح 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 کوشش کریں کہ ہم دوبارہ سے روائیف کر سکیں اندسٹری کو اور نئے میوزشنز کے لیے کی شورٹکٹ لگانے کوشش مات کریں سرا مینات کریں زبردہ زبردہ مجھے بہت اچھا لگا چنکہ انٹریو لکھا ہے ایم شور ہے کہ آپ لوگ کو بھی انٹریو دیکھیں بہت اچھا لگا ہوں ان کی ثورت آدم کو سنیے سپورٹ کی جن کا فیدباک ضرور دیجے گا and yes we are going to sign out رکھیں گے اپنا بہت زیادہ خیال take care and اللہ حافظ